آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ چند وجوہات بتاؤں گا کہ جن کی بنا پر طلاقیں ہوتی ہیں نمبر ایک ماں باپ کی بیٹی کی زندگی میں دخل اندازی جب بھی ماں یا باپ اپنی بیٹی کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں تو اس سے مرد کی جو کہ خاند کی روپ میں ہوتا ہے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے جس سے بعد طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے بہنیں بہنوئی اور کزن کی بے جا مداخلت بیوی اور شوہر کا گھنٹوں موبائل فون پر مصروف رہنا گھر سے زیادہ دیر تک گھر کے باہر رہنا ہر وقت میکے میں رہنا فضول سوشل ایکٹیوٹیز میں ٹائم کو ضائع کرنا گھر کے خرچوں میں میاں بیوی کا میانہ روی نہ رکھنا شوہر کے والدین کو عزت نہ دینا اور شوہر کو اپنے سسرال کو عزت نہ دینا بیوی کی اناپرستی خاند کو خود سے حقیر سمجھنا سب سے اہم مسئلہ بیوی کے حقوق کا برابر نہ ہونا عورتوں کا وہ عزت باہر والا ٹولہ جن کی ناک پر کالا چشمہ اور بے رونہ چہریں اور کھلے ڈرائی کے ہوئے بال ہوتے ہیں یہی عورتیں شریف عورتوں کے گھروں کو برباد کرتی ہیں اور طلاقیں کرواتی ہیں عورت کا عزت خیال ہونا اور خاص کر محرم نامحرم میں تمیز کا خیال نہ ہونا طلاقوں کی وجہ بنتی ہے عورت کی سوئی ہوئی سوچ اور سوست ہونا گھر کا کام کاج میں بے ترتیبی ہونا یعنی شوہر کے آتے ہوئے سونا جاتے ہوئے سونا گھر اور محبت کی بربادی کی مین وجہ بنتا ہے ہر وقت مہلے بدبودار کپڑے میں سونا اسی کپڑوں میں اٹھنا عورت کی محبت کھا جاتی ہے ننگا سر کھلے بال زبان درازی بدتمیزی بے حیائی عورت کی حیاء عزت اور مقام کھا جاتی ہے عورت کا ہر کسی سے گھل مل کر ہنسنا رشتوں کا تمیز نہ کرنا مرد کے دل میں شک کا بیج پیدا کرنے کے برابر ہے بیوی کا کہانیوں والا کتاب بغل میں اٹھا کے دوسروں کے گھر میں ہمدرتیاں پیدا کرنا ہی طلاق کی وجہ بنتا ہے ایک کامیاب بیوی ہمیشہ شوہر کو اپنا سر کا تاج سمجھتی ہے اور اپنے شوہر کے دلوں پر بادشاہت کرتی رہتی ہے جس دن ماں اور باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے دماد کے سامنے یہ کہا کہ بیٹا وہ گھر آپ کا اور آپ کے شوہر کا ہے آپ اسے جنت بنائیں دوزخ نہ بنائیں ہم سے آپ آپ کے شوہر کے گھر میں مداخلت کی توقع نہ رکھیں اس دن سے کبھی کسی بیٹی کو کوئی طلاق نہ ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اس کو لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی بہن بیٹی کو اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور اس کی زندگی میں طلاق جیسی نحوست سے بچت ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا بیٹی کا کام ہوتا ہے جو بیوی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے اسی کا کام ہوتا ہے گھر کو بنا کے رکھنا اور گھر کو نکھار کے رکھنا وہ جب اپنے شوہر کے گھر آتی ہے یعنی اپنے حقیقی گھر میں آتی ہے تو اس کا کام ہے وہ اس شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھے اور اس گھر کی خود ملکہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بہنوں بیٹیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق نائد فرمائیں آمین یارب العالمین